موسیقی 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 عام لڑکی نہیں لگ رہی ہیں ان کا تعلق پاکستانی آرمی سے ہے اور یہاں کس طریقے سے بینہ ویزا کے وہ بھارت میں آ گئی ہیں جہاں میڈیا کو سوال پوچھنا چاہیے کہ بینہ ویزا کیسے بھارت میں آئی کاروائی کی مانگ ہونی چاہیے جہاں وہ گرفتاری کی مانگ کرتے دکھنے چاہیے تھے گودی میڈیا والے لیکن وہ ٹی آرمی بٹورنے میں لگے ہوئے تھے ساتھ ساتھ بتا دے کہ جس دور میں آج ہم ہیں اس دور کے اندر کسی دوسرے دھرم کو ب برا بھلا کہنا بڑی عام سی بات ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طریقے سے سویڈن کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں ایک شخص کو اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ چاہے تو قرآن جلا سکتا ہے اور اس نے کیا بھی یہی جس کے بعد بھاری ہنگامہ ہوا مسلم دیشوں کی طرف سے خوب آلوچنائے ہوئے لیکن یہی پرمیشن ایک مسلمان شخص کو دی گئی اس سے کہا گیا کہ اگر وہ بھی چاہے تو دوسرے دھرموں کی کتابوں کو جلا سکتا ہے لیکن آپ سوچ کر کے چ نہ کر دیتا ہے اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ ہولی دھارمک گرنت ہے یہ کئی نہ کئی بڑے دل سے جڑے بھی کتابیں ہیں ان کو جلانا کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے جیسا ہے اور میں اس کام کو نہیں کر سکتا یعنی سرکار کی طرف سے پرمیشن ملنے کے باوجود یعنی کس کی طرف سے آپ سمجھ رہے کہ آپ کو انوتی ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اچھائی کو چننا پھر بھی دوسرے کے دھرم کی رسپیکٹ کرنا یہ اپنے آپ میں شان کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں اسی بات کو لے کر کے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ موقع بھی ملا کہ وہ چاہتا تو بدلہ بھی لے سکتا تھا کہ میرے قرآن کو جلایا میں تمہاری کتاب کو جلا ہوگا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے اس کام کو کرنے سے منع کر دیا کیونکہ چاہے برائی جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے جتنی عام کیوں نہ ہو جائے سب کیوں نہ کرنے لگ جائے وہ برائی ہی رہتی ہے تو اس لئے اچھائی کو چننا جو ہے وہ سمجھداری کا کام ہوتا ہے اس شخص نے جو کیا ہے سوشل میڈیا کی وائرل خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی اپنی رائے سجھاؤ کومنٹ میں ضرور بتائے ملوں گا آپ سبھی سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں